ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقع نہیں ہوگا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورہ کو پڑھیں سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایات میں وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ تلغنی ہے اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بی بیوں کو سکھاؤ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کے پڑھنے کی تاقید منقول ہے مگر بہت ہی پست خیالی ہے کہ چار پیسے کے لیے اس کو پڑھا جائے البتہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورہ تیس آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دے وہ سورہ تبارک اللہ زی ہے سورہ تبارک اللہ زی کے مطالق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورہ ہر مومن کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک اللہ زی اور الف لامم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلت القدر میں قیام کیا ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے ستر نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ستر برائیاں دور کی جاتی ہیں ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلت القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے ترمزی رحمہ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک اللہزی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ تبارک اللہزی اور علم سجدہ نہ پڑھ لیتے تھے خالد بن معدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گنے گار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا کرتا تھا اس سورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلا دیئے کہ اے رب یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہوا کہ ہر خطہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے خالد بن معدان رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے اور بمنزلہ پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانے ہوتی ہے اور یہی سارا مضمون تبارک اللہ زی کے بارے میں بھی کہتے ہیں خالد بن معدان رضی اللہ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں سورتیں نہ پڑھ لیتے تاؤس کہتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں تمام قرآن کی ہر سورت پر ساٹھ نیکیاں زیادہ رکھتی ہیں عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کے واقعات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں اللہم محفظنا منہو افضلکا ومنکا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین آمال میں سے کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حال مرتحل لوگوں نے پوچھا کہ حال مرتحل کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صاحب قرآن ہیں جو اول سے چلے حتیٰ کہ اخیر تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اول پر پہنچے جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دیے حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو اور مرتحل کوچھ کرنے والے کو یعنی کہ جب کلام پاک ختم ہو جائے تو پھر اثر نو شروع کر لے یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا اور دوبارہ پھر دیکھا جائے گا کنزل آمال کی ایک روایت میں اس کی شرعہ بارد ہوئی ہے الخاتم المفتح ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد ساتھ ہی دوسرا شروع کر لے اسی سے غالباً وہ عادت ماخوز ہے جو ہمارے دیار میں متعارف ہے کہ ختم قرآن شریف کے بعد مفلحون تک پڑھا جاتا ہے مگر اب لوگ اس کو مستقل عدب سمجھتے ہیں اور پھر پورا کرنے کا احتمام نہیں کرتے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ دراصل مان دوسرے قرآن شریف شروع کرنا بظاہر مقصود ہے جس کو پورا بھی کرنا چاہیے شرح احیام میں اور علامہ سیوتی رحمہ اللہ علیہ نے اتقان میں بروایت دارمی نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قلعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے تو سورہ بقرہ سے مفلحون تک ساتھ پڑھا کرتے اور اس کے بعد ختم قرآن کی دعا فرماتے تھے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ وہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کی خبرگیری کیا کرو قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قرآن پاک جلد نکل جانے والا ہے سینوں سے بنسبت اونٹ کے اپنی رسیاں سے یعنی آدمی اگر جانور کی حفاظت سے غافل ہو جائے اور وہ رسی سے نکل جائے تو بھاگ جائے گا اسی طرح کلام پاک کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو وہ بھی یاد نہیں رہے گا اور بھول جائے گا اور اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ یاد ہو جانا در حقیقت یہ خود قرآن شریف کا ایک کھلا ہوا موجزہ ہے ورنہ اس سے آدھی تہائی مقدار کی کتاب بھی یاد ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ قریب بامحال ہے اسی وجہ سے حق تعالی شانہو نے اس کے یاد ہو جانے کا سورہ قمر میں بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے اور بار بار اس پر تنبیح فرمائی ہے کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا ہے کوئی ہے حفظ کرنے والا صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ استفہام اس آیت میں عمر کے معنی میں ہے تو جس شخص کو حق تعالی شانہو بار بار تعقید فرما رہے ہوں اس کو ہم مسلمان لغو اور ہماقت اور بیکار عزات وقت سے تعبیر کرتے ہوں اس ہماقت کے بعد پھر بھی ہماری تباہی کے لیے کسی اور چیز کے انتظار کی ضرورت باقی ہے تاجب کی بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اگر اپنی یاد سے توریت لکھا دیں تو اس کی وجہ سے اللہ کے بیٹے پکارے جائیں اور مسلمانوں کے لیے اللہ جللہ شانہو نے اس لطف اور احسان کو عام فرما رکھا ہے تو اس کی یہ قدردانی کی جائے بالجملہ یہ محض حق تعالی شانہو کا لطف اور انام ہے کہ یہ یاد ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر کسی شخص کی طرف سے بے توجہ ہی پائی جاتی ہے تو اس سے بھولا دیا جاتا ہے قرآن شریف پڑھ کر بھولا دینے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر امت کے گناہ پیش کیے گئے میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں پایا کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ کر بھولا دے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھولا دے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوڑی حاضر ہوگا جمع الفوائد میں رزین کی روایت سے زیل بنایا گیا ہے کہ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے وہ ارز کرے گا کہ یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا مجھے اندھا کیوں کر دیا ارشاد ہوگا اس لیے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں اور تو نے ان کو بھولا دیا پس آج تو بھی اسی طرح بھولا دیا جائے گا یعنی تیری کوئی اعانت نہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ